بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویڈیو ویڈیو آج میں بریک فاسٹ کرنے لگ ہوں چاہ کے ساتھ اگین رس آپ کو پتہ ہے میرا فیورٹ ناشتہ ہے جب کچھ نہیں ہوتا تو چاہ رس ہوتا ہے جب کچھ کرنے کا دل نہیں ہوتا تو میں نے ہی جو کیک سین بک سے رس لیا تھا میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں میں بھی کھوڑ رہی تھی اس کی پیکیجنگ کتنی خوبصورت ہے اندھر بھی پیکنگ میں ہے چار چار رسوں کے پیکٹ بنائے ہوئے ہیں چار رس پسکلی ایک انسان کے لئے بہت ہوتا ہے نا اب تب ایک ٹائم کے لئے آپ تین بھی کھالو دو بھی کھالو لیکن چار کونوں نے پیکٹ بنائے ہوئے اور یہ دہی اس طرح کی کتنے سارے پیکٹ بنائے ہوئے ہیں تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس سے پہلے کہ میں ناشتے میں مگن ہو جائوں اس سے پہلے کہ میری مزے دار سی جو چائے وہ تھنڈی ہو جائے اور نیرا ناشتہ لیٹ ہو جائے میں ناشتہ کرتی ہوں اس کے بعد آپ سے ملتی ویڈر میں بے بائے تو جی بس یہاں پر میں نے سوچا کہ جو کپڑے دھوکے ڈالے تھے وہ سوک گئے ہوں گے تو جو سوک گئے ہیں ان کو اتار لوں لیکن ہلکی ہلکی دھوپ نکلی تھی اور ابھی تک کپڑے جو ہیں وہ کچھ نہیں بھی سوکے تھے تو میں نے سوچا کہ بس جو ایر ڈرائی ہو گئے ہیں ان کو اندر لے جاتی ہوں اور پاکی ہی چھوڑ دیتی ہوں لیکن کافی کپڑوں میں نمی تھی کپڑوں میں نمی رہ جائے اور ان کو ایسی ہی تہہ کر کے لگتا ہو تو پھر وہ ایک سمیل سے آنے لگ جاتی ہے اس لئے گوشش کیا کہ اچھی طرح کپڑوں کو جو ہے نا ہوا میں سکا لیا کریں اور میں ویسے جو جو لی گرمیوں کے کپڑوں کو بلکل بھی نا وہ سپن نہیں کرتی کیونکہ ضرورت نہیں ہوتی نا حتیب اتنا ہی گریج اتنی ضرورت تھا تو یہ بس میں نے کر دیا تھا یہ اب شام کا ٹائم ہے اور میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے جو ہے وہ ٹوم ان جیری جو ہے پلے لینڈ اس میں جانا ہے اور یہ ہر کے بہت پاس ہے جو لوگ الامیک بیال ٹاور میں رہتے ہیں کشمیر بلوک میں رہتے ہیں ان کو بتا دوں کہ یہ آپ کو بتا ہے کہ مون مارکیٹی بلکل سامنے آئے اور اتنا اچھا ہے نا یہ اتنا اچھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ ایک تو یہ افورڈیبل بہت ہے اور اس کے علاوہ یہ خوبصورت بہت ہے اس کے اندر میں ساتھ چیئر سے لے کر اب آپ کے لئے میں ساتھ چیئر سے لے کر ہر فسیلیٹی ہے ہر چیز ہے پلے ایریا ہے فن لینڈ ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں میری بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کھیل رہی ہے اندر تو اس کو ایسی سلائیڈز اور کس طرح کے کیسل اس کے لئے ایریا بہت پسند ہے وہ رائٹس کی اتنی چکین نہیں ہے یہاں پر اس کو کسل پسند ہے تو یہ ون ففٹی کی ٹکٹ دیتے ہیں اور بچے اپاک بیس منٹ تک اندر چھوڑ سکتے ہیں اور بچہ انشاء الحمدلاللہ سیکھن سیکیوری رہتا ہے کیونکہ گرنے والی جگہ ہے نہیں اور یہ جو ہے بھائی یہاں پر نگرانی کرتے رہتے ہیں بچوں کی تو کافی جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے چل چلوے تو بندے آ اس گلیے جہاں کوئی کسی کو نہ جانے گل چلوے تو بندے آ اس گلیے جہاں کوئی کسی کو نہ جانے کیا رہنا وہاں پر سر بندے آ جہاں کوئی کسی کو نہ جانے رہ گئے ہے جو تجھے نے میرے لمحے نوٹا دے تو جی یہ کوئی سپانسر ویڈیو اوویسلی نہیں ہے یہ بالکل میں نے اپنی بیٹی کو یہاں پر پہلے بھی دو سے تین بار وزٹ کروایا اور مجھے افورٹیبل بھی لگا بچے سب سے بہت ہوتی ہے آپ کے بچے خوش ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں بھی ہے جس میں آپ کینڈیز مکالتے ہیں وہ بھی ہے جہاں بھی آپ کو سٹاف ٹوئیز ملتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ ڈیفرن 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 فرنڈ رائٹس ہیں اور بہت ساتھ 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 بہت ساری ہیں یہ دیکھیں وہ باؤنسنگ بلی بولز کھینے والا بھی ہے چوٹی چوٹی رائٹس بھی ہیں یہ سپنگ کرنکے کہ جو ٹکٹس نکالتے ہیں پھر آپ کو پرائز ملتے ہیں وہ بھی یہاں آپشن آویلیبل ہے وہ بھی تک ہم نے آویل نہیں کیا دیکھیں وہ بھی اچھا اوپشن ہے تو یہ پس دیکھیں ہم کی ٹیمپولین بھی لگاوا چھوٹا سا پھر اس لائٹس بھی ہیں سونگز بھی ہیں اور وہ چڑھنے کے لیے بھی ہیں بچے جسے باکسنگ کیا وہ کرتے ہیں وہ بھی ہیں چوٹی چوٹی کافی چیزیں انہوں نے بنائی نہیں ہے فیسیلیٹری سٹیز بھی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بار بچے خوش ہو جاتے ہیں اگر آپ بھی ان کو ایسی جگو پر لے جایا کریں اور لے کر جایا کریں کیونکہ اس سے مائن فریش ہو جاتا ہے بچے فریش ہو جاتا ہے ہم سے باری بات ہے بچوں کی چہرے پر جو ملین ورث کی جو سمائل آ جاتی ہیں تو وہ بہت ہوتی ہیں اللہ باکس سب کے بچوں کو جو ہے وہ زمدی سہت مستی دے اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں آمین سلامیل اور یہ دیکھ اس پینر والی کیے میں دیکھ رہی تھی میرا دل کر رہا تھا کھیلنے کا اچھا میں بھی جا کرنا جن میں جسے جو سٹاف ٹائز آپ کو میں نے بتایا کہ پہلے بھی اپنے جو ہے وہ سنباز وغیرہ سے ون کیے گئے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے میں ایسی جگو پر چلی جاتی ہوں اور اپنی وہ جو ہے یہ اپنی شاپ پھورے کر لیتی ہوں تو ہر یہ رائٹس ہیں اب میں آپ کو دو چاہ رائٹس بھی دکھاؤں گی کیوں کیسے چلتی ہیں کیا ہے تو آپ کو کافی انشاءاللہ اچھا لگے گا تو میری ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اگر آپ کو میری پیس جو پسند آتی ہے تو بس لائک شیئر سپرائپ کر دیا کے لیے آپ کو کچھ نہیں جاتا لیکن ہمیں بہت آپ کے طرف سے یہ گفت مل جاتا ہے بس لابزائی ہو جاتی ہے تو یوٹیوب پہ کام کرنا آسان نہیں ہے بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور it depends کہ آپ کو شوق ہے آپ کا پیشن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے مدد کرتے ہیں کہتا ہے نا کہ انہیل کی کامیابی ملتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک کی حکم سے ہی ملتے ہیں تو بس میں یہاں پر رائٹ سیکھ کر رہی تھی پھر آپ کو ساتھ دکھا بھی رہی تھی چل چلوے تو بندے آر اس گلیے جہاں کوئی کسی کو نہ جانے گل چلوے تو بندے آر اس گلیے جہاں کوئی کسی کو نہ جانے کیا رہنا وہاں پر سل بندے آ جہاں پر دھنا پہچانے رہ گئے جو تجھے میرے لمرے لوٹا دے ہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ کوئنز ہوتے ہیں یہاں پر وہ شکر ہے کارڈ والا سسٹم ہی ہے مجھے کارڈ والا سسٹم سے زیادہ بہتر یہ رکھتا ہے ایک تو کارڈ کو سائپ کرنا پڑتا ہے پھر اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ کریں یہ جو ہے مطلب وہ ایکس پلسٹ بھی پڑتا ہے مطلب میرے پاس الحمدللہ سے لاہور کے ہر مال کی جو پلئی ایڈیا ہوتے ہیں اس کے کارڈ ہیں لیکن مجھے میں جانتا ہوں جیسے ایمپوریا مول کا جو کارڈ ہے اس کی فیلنگ سے 3000 اور 5000 سے تک کی ہوتے ہیں اس سے کم کی نہیں ہوتی تو مطلب it can be very very expensive اور رہی بات اس کی تو آپ دیکھیں کہ یہ یہاں آپ 150 کے ایک پیک ہوتا ہے اس میں 10 ٹوکن ہوتا ہے آپ وہ لے لیں اور دو دو دن دن رائٹس کی ایک ٹوکن پر چل جاتا ہے آپ 500 ستوان تھاؤزن میں بھی کر سکتے ہیں یہ افورڈیبل بھی ہے میں اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی کوئی تنگی ہے نہ ہو کہ بچوں کے لیوریش سی جگہ پر ہی لے کر جانا پڑتا ہے تو بس کے دیکھیں اچھا فیشیز دیکھیں ایک پیریوم کتنا کیوٹ لگ رہے فیشیز دیکھیں کتی پیائی لگ رہی ہیں تو مجھے بہت کیوٹ لگ رہی دی میں ان کی بھی ویڈیو بنالی اچھا مجھے ایک پیریوم میں دیکھتے رہنا بہت اچھا ہے لگتا ہے مجھے اچھا ہے لگتا ہے کہ اپنی دنیا بنائے پانی ایک طرف ہوا میں انسان چیرہ ہوتا ہے اور ایک طرف پانی میں یہ سانس لے رہی ہوتی ہیں ابھی ایجی آلہ ایربی کماتو کا زیبان کتنی بھری ایرب کے قدرت ہے نا کہ دیکھیں کہ کیسا جاندار ہے جو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا تو اللہ تعالی بے شک بہترین جو ہے وہ تخلیقار ہیں اور سب سے بہترین جو اس کی منائی بھی مخلوق ہے وہ اشرف المخلوقات ہیں انسان ہیں جو ہر چیز سے مطلب مخلوق سے اوپر ہیں تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کیلئے بہتریاں کریں آمین سم آمین اور ان کو دیکھیں میرا دل نہیں کر رہا تھا یہاں سیٹ لنے کو مجھے اتنی کیوٹ لگنی تھی اور یہ دیکھیں چھوٹی سی سائبہ جو ہے یہاں پر سلائیڈ لے رہی ہیں اور مجھے دیکھ رہی ہے اور اس ویب بھی کر رہی ہے آجا پہلے اس کو نا پتہ نہیں تھا کہ سلائیڈ لیتے وقت پہنے کی نہیں لگنی شایئے آپ کی وہ جو سویں لیتے وقت مرنہ روک جاتی ہے آپ شکر ہے کہ اس کو ٹریننگ ہوئی ہے کہ ہاں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے اب یہ اس میں بیٹھی رہی ہے جولے میں تو اور میں نے اس کو ہورس پہ نہیں بٹھایا تھا یہ جو لی زیادہ بہتر تھی اور بھی رائٹس آگے دکھاؤں گی میں نے رائٹس کے ویڈیو اس پہ بنائی ہے تاکہ آپ کو انتاظہ ہو جائے کوئی بھی اس طرح کی رائٹ نہیں ہے جو سہلا نہ کرے آپ کی بچہ کر سکے باقی خیال تو آپ نے رکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہی بچے کے ہونا ہوتا ہے اور یہ سیٹنگ ایریا ہے اور اس سائٹ پہ یہ ٹرین آپ دیکھ رہے یہ ٹرین ٹکر سے چلتی ہے صرف ایک پلے ایریا اور یہ ٹرین یہ کچھ چیزیں ہیں جو ٹکٹ سے چلتی ہے اور جو مساج چیئر بڑھو گیا اس کے لئے بھی آپ کو حلق سے ٹکٹ لینے پڑھتے ہیں اچھا مساجین چیئر اگر ابھی آپ مالس کے رہے ہیں آپ نے نہیں ٹرائے کینا تو یہ دفعہ کر کے دیکھیں آپ کو مساج آ جائے گا بہت زبردست چیئر ہے تو ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں آپ اب آگے میں آپ کو دوسری رائٹس دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح کی لائٹ لائٹ سی رائٹس ہیں چھوٹی سی اور یہاں پر ان میں ٹی وی آگے لگے ہوئے ہیں اور ہر رائٹ کے آگے ایک ڈیفرنس سہی وہ سانگ چل رہا ہوتا ہے اور ایک ڈیفرنس سہی وہ مووی چل رہی ہوتی ہے تو یہ بہت اچھا ہے کہ بچہ اس پر دیکھ دیکھیں جو ایک ہے رہا ہوتا ہے جیسے وہ گھوڑے والی رائٹس کی اوپر اور سوالی رائٹ پر رکری کی کٹھی لگاوا تھا اور ایک اور تھی اس پر بی بی شاک دو 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 لگاوا تھا بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہورس والا ہے یہ دیکھیں اس میں دو کوئنس دلتے ہیں اسی طرح ہر ریک پر مینشنڈ ہے کہ اس میں کتنے کوئنس لگیں گے اور ایک ہر ریکی رو پر مینشنڈ ہے تو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ پلے ایریا کا فن ایریا کا جو ہے ٹوم این جری فن لینڈ یلام اکبر ٹون اس کا ریو دے دیا ہے اب آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کو چلتے ہیں واپس تو جو واپس آتے ہاتے ہم نے لے لی تھی یا آئسکریم مزیدار اچھا یہ وہیں پہ مل رہی تھی کون ون وفٹی گی کون میں بھی دیتے ہیں اور کپ میں بھی تو مجھے ہمیشہ کا پچھتر لگ دیا کون کیوٹ بہت لگتی ہے لیکن کون بہت جلدی گرنے والی ہو جاتی ہے تو میں نے پھر یہ اسم لی اس میں انہوں نے بلوگ اچھا لگا ہوگا ٹیک ہے لاغ لاغ لاغ